لندن کا مشہور نیلام گھر بون ہیمز یہیں پر پچھلے دس دن سے میسور کے آخری شاسک ٹیپو سلطان کے ہتھیاروں کو نیلامی سے پہلے پردرشن کے لیے رکھا گیا تھا اس نیلامی میں ٹیپو سلطان سے جڑے تیس سے زیادہ ہتھیار اور جنگ قسم میں پہنے جانے والے رکشہ کوج جیسے سازو سامان رکھے گئے تھے لیکن لوگوں کا سب سے زیادہ دھیان آکرشت کر رہی تھی ٹیپو کی فلنٹ لوک والی نجی بندوک جس کے کندے پر چاندی کی دھاریوں والا باغ ویراجمان ہے جو لڑائی ہوئی تھی سرنگا پٹم میں 1799 میں تو اس کے بعد جب ان کی ٹیپو سلطان کی موت ہوئی اور ان کے شعب سے اٹھائی گئی تھی اور لورڈ کون والیس جو انڈیا کی گورنر جنرل تھے ان کو دی گئی کہ سب سے مہتوپون چیز جو ٹیپو سلطان سے ہم جور سکیں وہ ان کی طرف سے ان کو دی گئی تھی تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے ٹیپو سلطان کو میسور کے باغ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور باغ کو انہوں نے اپنا پرتیق چنن بھی بنایا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے ہتھیاروں پر باغ کی آکرتی کسی نہ کسی روپ میں نظر آ ہی جاتی ہے باغ کی موٹھ والی رتن جڑیت اس دلوار کو خریداروں نے سب سے ادھک سراہا اور اس کی سب سے زیادہ 21 کروڑ روپے قیمت لگائی لیکن نیلام ہال کے بیچ و بیچ رکھی ٹیپو کی توپ نے بھی لوگوں کو کم آکرشت نہیں کیا ٹیپو سلطان نے دکشن بھارت میں انگریزوں کو سب سے کڑی ٹک کر دی تھی اور ایک بار انہیں شکست دینے میں بھی سفل رہے تھے لیکن ٹیپو کی کامیابی میں ان کی حیرت انگیز ویرتہ کے ساتھ ساتھ ان کے نجی کار کھانے میں بنے ایسے ہتھیاروں کی اہم بھومکہ رہی تھی نیلامی میں رکھی گئی طرح طرح کی بندوقوں پسٹولوں کلاتمت تلواروں اور لڑائی کے دوسرے سازو سامان سے ٹیپو کالین یدھ کی تیاریوں اور ٹیپو کے ویکٹیتوں کی وششتاؤں کو سمجھنے کا موقع بخو بھی ملتا ہے امرشت ویویدی بی بی سی لندن